ٹائم پہ پہنچ سکیں تو مربانی کریں آخری دو سجدے ہیں اس نباز کے تو کوشش کریں کہ باجمات ہو کے ادا کیے جا سکیں جتنے مومنین ہیں ان سے گزارش ہے کہ مربانی کریں صافے ہی تشریف رکھیں تو بلا تخیر ممبر محسن انبیاء پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے ہماری ذاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام نفیس و ذاکرین شید و ذاکرین کاریو القصائد اشتاد و ذاکرین جناب پیر سید سجاد حیدر بخاری آفچاک شماری اور ان کے بعد ہماری عدب کی ذاکری کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام عدیب و ذاکرین مکروز تمغے ابو طالب علیہ السلام جناب حبیب رضا حیدری صاحب آج کی نماز کا آخری سجدہ ادا کریں گے جناب پیر سید سجاد حیدر بخاری آفچاک شماری یا صاحب الاسر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ السلام سڑھ نوکری حاضری اپنی بارگاچ منظور و قبول فرماؤں سب ممنین و یا علی مدد میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرہومین وستے اپنے اپنے مرہومین وستے مرہومین ذاکرین و وائزین شہدائے ازداری سید شہدہ اور بالخصوص افواج پاکستان دے شہدہ دے درجات دی بلندی وستے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ مغفر للممینین والممینات والمسلمین والمسلمات الاخیائی منہم والعموات تابِ اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وَإِنَّكَ عَلَىٰ قُلِ شَيْنْ قَدِيْهِ یا کَاشِفَ الْكَرْبِ احمدللہ محمد سلوات خاندانِ تطعیم کرمی مین پہ لگ دی کہ ہے میرے انتہائی واجب الاحترام سامینِ محترم حضراتِ گرامی سادات و ممینین اور بالخصوص میرے سنشیہ بھائیو اظہارِ مبدتِ فِلْقُرْبَادِ خاطر کیسا جمل ہے؟ بابا جی اظہارِ مبدتِ فِلْقُرْبَادِ خاطر اس ذکرِ پاکِ چھے اس ذکرِ خیرِ چھے اس مجلسِ پاکِ چھے اس عشق دی نمازِ چھے بولنا تے تو سہی جڑے ٹور گئے نو پتہ نہیں کدے ٹور گئے اس اصول دی نمازِ چھے تو اڑا انتہائی عقیدت و احترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیز دارین آباس دا انہا دے بھائیاں دا انہا دے آباب دا انہا دے پورے خاندان دا بلکہ ان کے انہاں کس پوری بستی انتہائی خلوص دے نار اس مجلسِ پاک دا احتمام و انسرام اور بارگاہِ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرِ نوائے زیندہ اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظاں دی صورت اچھے نظرانِ عقیدت انہا ہرسنیاں دے متعلق افتبو جنہا ہرسنیاں دے محبت اچھ اللہ نے کائنات خلق فرما ادھ کھولو بیٹھو جنہا ہرسنیاں نو خداون دے عالم نے اپنی پہچاندہ ذریعہ قرار فرما جنہا ہرسنیاں نو خداون دے عالم نے حادی کامل بنا کے اس کائنات اچھ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سواپ گجراتا لیوں زلہ ساڑا بھی پرانا گجراتی آج کلسی منڈی دا مانا منڈی بھی دنگرا دی نہیں نوازش علی شاہ جی ولایت علی دی منڈی انہا ہرسنیاں دے مطالب کفتگو جنہا ہرسنیاں دے صدقے ویچ اللہ نے تو آڈی تے میری بندے دیا پترہ علی شکل بڑھا ہے ہون ڈھڑ بھئی ہے اچھے چلو ٹھیک بلکہ ان کیوں نا آکھا جنہا ہرسنیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خلق مالک عبادت شما میرے عزیزان دے بانیان دے رزق اچھ عزت اچھ بختل مالک اضافت مالک آئندہ بھی میرے عزیزانو ذکر پاک دے احتمام دی توفیق ایک خاندان تطہیر دا پاک ذکر اللہ تو آڑیاں میریاں تے بانیان دیاں نسلا مجموعن تو کل فرم اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے خاموش مبلغ باب الحوائج حضرت امام حسین علیہ السلام دی صداقت دی دلیل جنابِ علی اسگردہ صدقہ عزیز سکلین نو حیاتی علی بیٹا تھا یہ نا نو مولا بیٹے دیتے نہیں انہاں بچیاں نو مطی اللہ مطی رسول اور مطی امام بنا مالک سیرتِ معصومین علیہ السلام ساڑے وستے مشعلے رہ کر آکھنا بائی دعا آمین ضرورہ کی خدا بندِ عالم جرنل رحیل شریف صاحب کہ پاکستان ہی پیڑا شریف ہے جنا پاکستان نو پچدا پہ ہے کیوں بابا جی؟ با میں سوزیاں دے اللہ صحت و سلام کی اطاف میرے عزیز نو مالک بیٹا دیتا ہے مالک صحت اللہ ماتمی ہوئے مالک اور بھی جڑے دے لیں دعائی رکھ دے ہو مالک سکرِ پاک دست کا اپنی بارگاچ قبول فرما دے افواجِ پاکستان نو ذربِ عزبج کامیابی ہے پاکستان دے سنی شیعہ بھائیوں نو یہ دووے گھر جلوس آلے لے ایک نانے دا جلوس بارہ ربی اللہ نو کٹ دے لے ایک نواز سے دے بارہ ربی اللہ شبیہ دیئے پر پاک نبی دی جتی دی شبیہ دی دا محرم نو نواز سے دے گھوڑے دی شبیہ ایک دیکھ گیا اتنا ٹورہ کیتا ہے ہی تو میرے سامنے جی 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 بھائی ری پہ دست نیل پہ جلوس کٹ دے نو برو دارے نہیں درو دارے نہیں اتنا گل بھی کر جائیں ماں بابا جی میرے چھمہ امام کو پچھے جی یہ درو دوالے کون ہے مولا فرمایا جو انام والے ہیں اے نماز پڑھ دے نہیں الحمد شریف وہ دے پڑھ دے ان آمت علیہم جو انام والے ہیں صادق امام کو پچھے گیا چلو اور یہ ری پڑھ دے جی تو صرف دے میں کھڑبا جی کیوں نماز میرے صادق امام کو پچھے گیا کہ مولا نماز میں صورت الفاتحہ واجب کیوں ہے کہ گن کرنہ لطف لبے ہیں ٹھنڈ پہ جائے نماز میں صورت الفاتحہ واجب کیوں ہے مولا فرمایا اس میں ہمارا ذکر ہے اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوگی نماز عشیل شاہ جی جس صورت میں چودان دا ذکر ہوئے اوہ تھی ہوں دیئے واجب آپ مستحب ہوندے اوہ نارائے اللہ ساڑھے بار میں امام دے دہور تاجیب فرماوے توڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں اور سرکار دی زیارت توں مشرف امن والے میں شمار فرماوے وہ بانی کی دے گئے نہیں ہوئے گل چی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں توزی بھی ٹور چلے درود گرود داس کے انہیں پٹ لے ہو رہا بانی میں انتے لگ دا ہے سوڑے میں آپ ہی ہیں اوہ مجلس مجلس نہیں یہ دے بانی سید نہ ہون اے توڑی خموشی ترودن واسطے جیڑی تُسے اپنی قلت محسوس پہ کر دے ہو لی یہ توڑا ویم مٹان واسطے میں چار مصرے پڑھ دا اگو پتہ لکسی میں مپنڈ نہ کی یہ توڑے نہ ہونا کی گل چی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بسد شوق وہ سر دھنتے ہیں اوہ جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کہ ہم سنتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں لالے اور ہی میرے بیلی لو جی مجلس شروع کریے مجلس نے شروع ہے میں اپنے ایمان دا اظہار کر لگا آج دی مجلس سے بھائی نوازش علی میں اس مخدومہ دی ذات گرامی دی حوالے دنال پڑن لگا جس بی بی پاک دے متعلق ہے میرے یارویں امام دا ایک فرمان ہے بالکل آرام نہ کھنے کوئی ایسی بات نہیں یارویں امام فرمی دن میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نحاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا کھڑ باجی ہیں میں کوئی نہیں لینے مجلس میں پڑھ سا پتہ لگ سی میں کچھ سید پہ پڑھ سا محصول فرمی دن میری میں ترجمہ کر دیں میری دادی بطول اللہ داو پوشیدہ راز جیڑا نبیاں دے ذہن اچنا ہے آج ہوگی ہے تو میں لفظ آکھ دے بطول کسے کہتے ہیں چہر توڑے ضرور بیکھیں توڑی عظمت رسولہ میں بطول کسے کہتے ہیں جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک وضو کی ضرورت ہی نہ پڑھے اسے بطول کہتے ہیں بھائی نوازش علی ناصر نے یہ لکب پڑھے آتا توضیح و تشریح بھی کیتی تو دیتے بچارے تے پرچاو باجناس بجنات دا بچارہ وضاعت دا اسے وقت ہی نہیں دیتا اجازت دیو تو میں آج مانا کرائیتا بڑی مہربانی ہے امدہ میں نہ مانا نہیں ساڑھے محمدہ مانا کیتا ہے باپ کی مانا جاؤ لغاتوں اٹھاؤ فیرض اللقات میں پڑھی بابا جی امدہ مانا ہے اصل میں ذرا لفظ نہیں خوبصور امدہ اصل مانا ہے اصل اصل دا بھی مانا ہے امی ابیہ امدہ مانا کیے اصل شابہ اصل دا مانا ہے جار جار ہوئے تو درخت ہوندائے بطول ہوئے تیرے سالت ہوندی ہے اگلا جملہ پھر چھمے امام دا فرمان بھی ہے یار میں امام دا فرمان معصوم امام فرمے دے نا بچے آباندھ کارے سنے ایتی ایتی گوٹ چھٹو یار میں امام فرمے دیں چھمہ امام فرمے دیں کائنات کے لئے ہجت ہم دے رہا ہیں علمدار شاہ جی ہجت دے ترائے مانے کسی چیز کے ہونے کے شباب کو ہجت کہتے ہیں کسی چیز کے تسلسل کے شباب کو ہجت کہتے ہیں کسی چیز کے باقی رہنے کے شباب کو ہجت ہووے گی گی تو کائنات شہر ہوے گی باروہ ہجت دیں ہر شہر ہے بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی معصوم فرمے دیں کائنات کے لئے ہجت ہم تیرا ہیں ہم تیرا کے لئے ہجت ہماری دادی بطول ہے ہم تیرا بھی نہ ہوتے او نعرائے ہائے داری اللہ سارے بولیا کرو یا رسول اللہ زندگی وہ جیڑا میں امام دا فرمان پڑھے ہیں اس دی دلیل ہی جو میں قرآن دی آیت پڑھے لگا امام فرمایا ہے کہ میری دادی بطول اللہ دا او رازے جیڑا نبیاں دے زینہ وچ بھی نہیں آیا سید اکش آیت دی بنیاد مولا نے جملہ فرمائے آیت دا فرمان قرآن دی آیت دنال مطابقت کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ محصوم دا قول قرآن دنال متصادم ہو جائے نہ مخالف نہیں ہو سکتا اللہ قرآن دی آئے تھے اللہ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت القدر اللہ فرمارے تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلت القدر کے آئے اتنے پھر رکھے میں ایک جملہ آرت کر دیا تشنگی نہ رہے جائے داکٹر صاحب مجلس پوری پڑھ سکتا میرے صادق امام شہداد جی فضیلت میں لیلت القدر بیان کر رہے ہیں لیلت القدر دی فضیلت بیان کر رہے ہیں میرے صادق امام سرکار بیان کر دیا کر دیا فرمایا اس ایک رات کا ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بہتر لیلت القدر دا ایک سجدہ یہ سجدہ ضرور دیتا کرو ویسے تسی ہو ہی بڑے ساجد ہو نمازی ہو ماشاءاللہ میں تو اڈیت شاک کیوں کر رہا بندہ آئلین ہو ولی بھی میں نے تو بانگ بھی نہ ہوئے بانگ سنڈ لیے ساڑی اپنی ہے نا بانگ جیڑی بھی ساڑی اپنی ہے سمجھوں دی گرمی ہے بس جلدہ پیچھے بانگ دا بانا بنا کتا رہی ہیں نا پاڑی جو ہے بانگ سنڈ لے بنگ سنڈ لے جلال جلالہ موسیقی 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 بشماللہ 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 موسیقی 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 زاکر مجلس بابا پڑھے مومنہ دے دل اُو تے نقش نہ ہو جائے بڑھندہ فیدہ کیے مولا دا کہ سلام کی میں کسیدہ پڑھے لگ سرکار نے سلام دا جواب اُو سے کیا یبنی رسول اللہ اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمائے قرآن نازل کیوں فرمائے مولا فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لئے انسانوں کے لئے انسانوں کے لئے چبروں کے لئے نہیں چبر اور ہوتے ہیں نگاہ حسین انسان اور ہوتے ہیں چبر بھی کام کرتے ہیں انسان بھی کام کرتے ہیں چبر بام دھماکے کرتے ہیں انسان ماتمِ حسین کرتے ہیں اللہ مولا فرمائے اللہ نے قرآن نازل فرمائے انسانا ہدایت واسطہ میں بھائی نوازشلی ایک مجلس سے جے پڑھنی جلدی دے باوجود میں جلدی نہیں کر رہے جلدی دے باوجود میں جلدی میں اپنا ایک حبیب رنانے کیونکہ اللہ دے حبیب دے حبیب دا ذاکر اللہ دے حبیب دے حبیب دا ذاکر اللہ دا حبیب مصطفی مصطفیٰ دا حبیب حسین ابن علی ہون نعرہ مارو نعرہ دا راہنباز میں مجلس بھی پڑھ رہا تو نعرہ بھی ڈیوٹی کر رہے دوے سواب لے اللہ معصوم فرمایا کہ اللہ نے قرآن انسانا دی ہدایت واسطہ اسے کہ مولا جی سمجھے چینا مولا فرمایا مثلا اسے کہ جی اللہ خود نے فرما رہا وَمَا عَدْرَاكَا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم ادراکہ ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلہ تُلْقَدْر کیا ہے تم جان ہی نہیں سکتے تمہارے اکل و شعور میں ہی نہیں آسکتا تمہاری فہم و فراست میں ہی نہیں آسکتا بلکہ لفظ میں بدل کیا کہ تمہارے بھیجے میں ہی اللہ کی بھیجی ہوئی بطول نہیں آسکتا اسے کہ مولا یہ لیلہ تُلْقَدْر ہے کیا اے سرکار نے علم کی ہاتھ اس تو بڑا نیاں کوئی نہیں تو اسی تک مان کے بیٹھے ہو اسے کہ مولا یہ لیلہ تُلْقَدْر ہے کیا جو سمجھ میں نہیں آتی مولا فرمایا اس لیلہ تُلْقَدْر سے مراد میری دادی بطول ہے کی مانا بہیا گوئے اللہ فرما رہے تم کیا جانوں کہ مقامِ بطول کیا ہے تو اس واسطے بھائی نوازش علی میری کی جورت جیڑی بی بی نبیہ دی سمجھ اسنا شماری اللہ اس بی بی دے متعلق کیوں کچھ بیان کر سکتا ہے ہاں البتہ میں بی بی پاک دی چادر تے کر سیدھا لکھیں او دا موضوع میں ایک قرار دیتا ہے وسعت چادر تتہیر پاکستان اچھ اے موضوع کسے نہیں پڑھیں ٹھیک ہے جناب اے توڑے ویر دا کسے دا پیر دا حصہ وسعت چادر تتہیر لاؤ بھائی نوازش علی توڑی موجود کی جو میں فیدہ اٹھا کے جملہ پڑھن لگا پوری کائنات اے پتی نہیں کیے دی حصیت اے پتی بھی باہر نہیں پوری کائنات پاک نبی دی رحمت دے وچے پوری کائنات گجراتہ لے ہو پاک نبی دی رحمت دے بشارت علی وچے تے پاک نبی دی ساری رحمت جناب بطول دی چادر دے وچے چادر تطہیر دے تلے صرف مصطفیٰ نہیں پوری کائنات دی بلایت بھی چادر دے وچے پوری کائنات دا حسن بشکل حسن چادر دے وچے پوری کائنات دا شہید اعظم حسین بھی چادر دے وچے تقریر مشکل ہو گئی کے بن سی شماری علیہ پاڑ بھائی گھر بندہ مجمع کمال چادر تطہیر دے وچے پانچ توحید دی علامت بان کے بہے گئے تقریر آج تو انہیں سننی پہ گاٹے توڑے میں لگ گئے توحید دے حرف کی بلا کتنے پانچ چادر وچ کتنے یہ دا مطلب ہے جتے پانچ جوڑوں تھے تو توحید ہوں دی بابا جی جیڑے پانچ جوڑوں اے ہی چودہ جیڑے چودہ نا اے ہی پانچ جوڑوں اور تُس ہی حسن اتفاق بیکھو اے نا پنجہ مجھ بھی حسین ایک چودہ مجھ بھی حسین ایک پنجہ مجھ بھی حسین ایک چودہ مجھ بھی حسین یہ دا مطلب ہے میں ایک لفظ پڑھ دے نا اللہ دی ذات دے مظہر دا نام علی اللہ دی یقتائی دے مظہر دا نام حسین ابن علی کمال مجلس ہو رہی ہے دارہ نباس گبرانہ نہیں اے دا میں چوترہ بتائے تو سوہ ترہ گھنٹے آنے اے نا گجراتی آگا گھٹ رنا ہے مگر کسیدہ لائے کشماری اللہ گیا بھا جی پانچ چادرے تطہیر دے تلے ایک ہو کے بیگ ہے ایک انج ہوئے اس گھر دے مخصوص ناوکر جبریل علیہ السلام نے پچھیا میرے اللہ ایک کون نو اجنہ علم دا شورا نہیں پیا پچھدا عربی نہیں پاندے دی آلوان دے سرے چاڑ گئے جبریل نہیں پیا پچھتا میرے اللہ کون نو اے گال سمجھا ہے تو پھر بتا نہیں شماری اللہ کے پہ پڑھ دا اے میرا پترے دلاوربا سوڑا سارہ سال تو میرے نارے سوڑیے شاگردے میرے نارے کسیدے پڑھندے اے جی ڈاکٹر صاحبہی تے کھڑاو کمین ویک کے تیرے کو پچھے ڈاکٹر صاحبہی تے کون ہے کوئی گال سمجھے ہے تو میرا سوڑی ڈاکٹر صاحب کو پچھے بے ممبر تے کون ہے تو سوچنا نہیں نارے دا نارے اور جبریل اس گھارتا نو کرنے کمی نہیں درزی نہیں موچی نہیں اللہ کون پہ پہ پچھتا میری اللہ ایک کون اللہ خود پچھوایا ہے اللہ فرمایا جبریل جدو پانچی کٹھی ہو جاننا میرے کون پچھئے کون نو تاکہ مخلوق نو پتہ لگ جائے پائنٹن پاک ملہ کون نہیں پچھڑے اللہ کون پچھڑے ٹھیک عرض کریں اللہ کون پچھڑے دوسری اور تیسری علت حضرت جبریل دی پچھڑ دی وجہ ایک وجہ میں بابا جی بیان کر دیتی دوسری وجہ اللہ فرمایا جبریل جدو پانچی کٹھی ہو کہ میری یقت آئی دی علامت من کے بے جاننا تو علیہ السلام تو علیہ السلام ہو کہ جدو پائنٹن پاک دے بارے میں اللہ کون پچھانگا نا تے میری مخلوق نو پتہ لگ جائے جیڑے پائنٹن پاک جبریل علیہ السلام دے ذہنش نہیں ہوں دے اور رضی اللہ دے ذہنش کے میام تیسری علیہ لطفہ رہے ہیں تیسری وجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دی پائنٹن پاک دے بارے اللہ کو پچھن دی تے سوا دی بنا راہ اللہ فرمایا جبریل جدو پائنٹن پاک میری ہجاب دی چادر دے وچ ہجاب چا جاننا ہجاب اڑا ہجاب اکبریہ بھی بھی دلکب تے جدو چادر دے وچ پانچ ایک ہو کہ بے جاننا تے توں بانے ناڑ پچھی میرے کڑو تے میں چھتی چھتی ہے نہ دا ذاکر بان کے کسیدہ پڑھنا مانگا پھر مسلمانہ مان جا پائنٹن پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ نِگَا حُسَيْنَ نَعْرَائِ پھر مان جاؤ مان جاؤ کہ پائنٹن پاک دا کسیدہ پڑھنا سنت توحید ہے سنت توحید کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے شماری والا چار یاروں کو لے کر وُسْعَتِ چادرِ تَتحیرتِ قسیدہ یار سیدہ دیں اندر کے موچییں دیں میں نہیں لگتا وزیر آباد کا کھڑتو پرا ہو گیا آگا نہیں پڑھئے قسیدہ اچھا موضوع کیے وُسْعَتِ چادرِ تَتحیرتِ بیٹا کی موضوع ہے وُسْعَتِ چادرِ تَتحیرتِ اللہ اللہ رضا فاطمہ کی بیٹھے ہو کہ اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تل مصطفیٰ ہیں بڑی مہربانی خوش رہو بیٹھا جی ایک باری بات سانے اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تل مصطفیٰ ہیں اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تل مصطفیٰ ہیں جس کے نیچے ہیں سارے محمدیں جس کے نیچے ہیں سارے محمدیں اول و آخر و کل و نا ہے قربان جامس شیر بھی سننے سیٹنگ بھی سننے شیر نپنا بھی سننے تجھٹلا بھی سننے وہ ساتے چادر تطہیر بھائی جان اس چادر دے بجڑی ہستی پہلی آئیے میں شیر گلرش کرنا چانا چادر ہے فاطمہ کی تو زیرے کی سائے لی ایک وریعہ کو سارے سبحان اللہ چادر ہے فاطمہ کی تو زیرے کی سائے لی چادر ہے فاطمہ کی تو زیرے کی سائے لی اگے سنگت کر ہی نگاہ اسے قربان جامعہ شیرت کرے ہیں بچل بھالو سنگت کرنی ہے انگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی سرورس جس نے عرشم اللہ پہ بات کی بشماللہ الرحمن الرحیم صبحون اللہ دی اسراؤ بے عبدہی لئے علم من المستد الحرام الالمستد لکس اللہ دی بارکنا حل حل نور یامن آیات ناغ سرورس جس نے عرشم اللہ پہ بات کی سرورس جس نے عرشم اللہ پہ بات کی سرورس جس نے عرشم اللہ میں دھونوں قرآن دی آئیت دا بڑاکہ دے کے الایت oli سوڑا رہا ہنمی بھی پاک دی چادر سوڑا رہا سرورس جس نے سرورس جس نے وہ جیئے نام نے دی داتًا دیتہ کرو سرورس جس نے ہرشم اللہ پہ بات کی سرورس جس نے تھیرا کھو ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی اللہ اللہ وہ سہارہ کی چادر ہے جس کے نیچے وہ حاجت روا ہے جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی اللہ اللہ وہ سہارہ کی چادر ہے جس کے نیچے وہ حاجت روا ہے جس کی قرآن میں ہے شخاوت ہے جس کی قرآن میں ہے شخاوت ہے حزیر چادر علی مرتضی ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کون بڑیاں بیٹھتے بولدہ کون پیانا آرہا ہے گونو بڑتا لو بھائی جی میرے سارے بھائی بیٹھے ہو عزیز بیٹھے ہو غسعت چادر تطحیر عزیز مطرم موضوع ہے بارہ رجبنم میں توڑے گاٹھے ہاں ایتھے میں جوشن پڑھنا ہے بارہ رجبنم امیر المومنین علی شبنی عبی طالب لوہے محفوظ دے تیریر کنندہ امام ولی مطلق لفظے کندا مالک تھیامل علی اپڑی اکھ دی پلک دنال پوری کائنات نظام نو کنٹرول کرنوالا علی وکلے شاینار شاینار شایناہو فی آہ ٹھیک ہے اللہ وکلے شاینار شاینار شایناہو فی یعنی بارہ رجبنم لاکٹر صاحب میں تھے جشن پڑھنا ہے کتنے بجے ہیں ساڑھے آٹھ بجے لاکٹر صاحب میں آئے تھے پھر ذمہ دار تو ہیں توجہ کرے بی بی پاک دی چادر دی وہ صد دہلے چمیں شیر پڑھ رہے ہیں توجہ تو سائے کرنی اشتی نوازے چادر ہے فاطمہ باکی تو نیچے ملے حسن بھائی نوازش علیہ کے مولاد اطارف ہے امام حسن باد شایدہ شیر سننا ہے کہ بھائی چادر ہے فاطمہ بھائی نوازش علیہ کے مولاد اطارف ہے بھائی نوازش علیہ کے مولاد اطارف ہے بھائی نوازش علیہ کے مولاد اطارف ہے چادر ہے فاطمہ بھائی نوازش علیہ کے مولاد اط apprentice سارے گوھر کے چملے جس میں ہے گوھر جلالے کے سارے گوھر کے چملے اپنا یا انبیاء نے ہے بس کا حسیل چلے سرت ہے مصطفیٰ کی تو ہے در کا باقی پانچھا سرت ہے مصطفیٰ کی تو ہے در کا باقی پانٹ ہے تمہت کریں گوھر کا پانچھا سکاہ ہسی چلیں اپنا یا امیانی ہے سکاہ ہسی چلیں سورت مصطفیٰ کی تو ہے دنے کا باقی پر سورت مصطفیٰ کی تو ہے دنے کا باقی پر ایک مولدانہ آل میں آکر نتا دیا ایک مولدانہ آل میں آکر نتا دیا ایک مولدانہ آل میں آکر نتا دیا جس کے پیچھے یہ موجد نوبا ہے ایسے عدمت بیعہ مولدانہ آل میں آکر نتا دیا کچھے نیچے حسن مجھے تروا ہاں 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 شیر تک پہنچنے والے لفظات سسردہ رامدہ کریے یہ لفظات سہارا ہے کہ شیر تک پہنچنے والے لفظات سسردہ رامدہ کریے چادر تطہیر تک پہنچنے والے لفظات سسردہ رامدہ کریے بھائی جمعہ پھر رکھا اس معصوم دا اس معصوم حسین دا چادر دے بھی شامل ہونا میں پڑھ لگا جس دے بغیر پائنٹن پاک دی اسمت معاب انجمن مکمل نہ ہوئے ڈاکٹر سبا جیڑے نو بول دے بیمار ہو جناب جناب توجہ کرے ہیں فرما رہے ہیں جس کے لئے سرورے کو شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیے شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیے شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیے مولا کے ایک پنگھوڑے نے فترس کو پر دیے مولا کے ایک پنگھوڑے نے فترس کو پر دیے جو بنا دے زمین پر مولا تیرے چادر وہی شہنیشہ ہے تیرے چادر وہی شہنیشہ ہے تیرے چادر وہی شہنیشہ ہے کسیدہ ہاں وہ بھی پڑھ لینے کہ میں نے اگلے چوترے بانڈے میں پتہ نہیں کتنا پڑھنے جا جا اچھے میں بابا جی گل کر دا میں اٹک دے دلے چھے بڑیاں مجھسہ پڑھنا دل اٹک ہے چھے اور الحمدللہ وہ تھے بڑے سنی میرے مرید ہیں وہ سمی دن بھی شماری ہے چاگا بھلا پیر ہے میں بھلا پیر بنا دے پیر شیر بنن دے میں کوئی روپ راپا طویت شویت بھی میں کسی بڑے دے لے دام گاٹ بھی میرا چلتا ہے وہ میں بابا جی الحمدللہ مالک دائشان ہوئے وہ تھے بارگامہ بنوائیاں ہین سنی کر دے ماتمہ تو اے دل شیر کی تا میں گڑی بھی چلے کہ بھاڑی بھاڑا مون میں سوچے گڑی تھی سپیڈ چوکھی ہے بارو جڑی ساوڑ میں گڑین تو کوئی نہیں اور اکنہ علیہ جمعہ پڑے میں انہوں سے مولا علی علیہ السلام کوئی ایک منٹ واستے فرد کی تا مولا معافی دے میں نکلے کفر کفر نہ بھاڑی میں انہوں سنیا کہ بابا جی کہ تسری علی علیہ السلام نے امام نامی منہوں جنجھ علی جی کوئی جڑا ہے 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 آزاری تصحیل فالیاں میٹھنے وہ کہیں بندے جڑے ہیں جڑے ہیں جڑے ہیں جڑے ہیں جڑے ہیں جڑے ہیں آزار رامین بڑا جڑے ہیں ہے باہ بڑا جڑے ہیں قسم میں قرآن دی میں ساں میں آتا ہے اللہ تی اللہ تی رسول دی نظر بھی جڑا میں علی بن عبی طالبی ناہیت مادر دنال ناہیت مادر جیڑی علی نو نہیں مندے وہ جنے نو وہ نا کوڑ پچھو پاک نبی نو کامی کو نیتن جگاہ کی تیری نو سدو بکے نالے تو انج بے ہوشو کے سونی مدینے محمد ناو تیری اکھی نہیں پٹھین دی اگلے دن اکنات پہ پڑے تیرے کتیاں دی کتڑی ہم ہے کیا پندے دا پتر بانا علی نو امام من جنا بانا تو میں اس مندل تے پہنچ گیاں برسرے ممبر اتنے پیارے پیارے سامائن دی خدمت یالیش کا سیدھا کوئی انکرکپن سارے زمانے دیاں پیرا مچو دو ستاں تن ہے دردہ سانی کوئی بیٹھا سارے زمانے دیاں بابا جی بابا جی کوئی بھی انسان ہے میں تسین چار حصے اندر لگی دے بچپن لڑکپن جوانی اور بھڑا پا وہ بندیہ در ملو بچپن کی میں ہڈائی جوانی کی میں ہڈائی لفظ دین جوانی دین ہڈانا کسے چیز دہنے مانا ڈانا سارے زمانے دیاں پیرا مچو دو ستاں تن ہے دردہ سانی کوئی بیٹھا سارے زمانے دیاں توجہ کرنی اے جی ٹی نوٹ دہ لفظ بابا جی ساڑے آلہ دینوں تین چاتر لے دیتی ہے کتنی ہڈائی ہے ہی تو سے یاد ہڈائی ہے تین بیس کوٹ لے دیتی کتنی ہڈائی ہے ہی ساڑے لفظ دین ہڈائی ہے نچ روے توجہ کرنی عشقی دین نماز ہے سارے زمانے دیاں پیرا مچو دو ستاں تن ہے کمری کتن ہے نارا ہی دری سارے زمانے دیاں پیرا مچو دو ستاں تن ہے دردہ سانی کوئی بیٹھا سارے زمانے دیاں شاباس پیرا مچو دو ستاں تن ہے دردہ سانی کوئی بیٹھا سارے زمانے دیاں پیرا مچو دو ستاں تن ہے دردہ سانی کوئی بیٹھا 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 عزیان جی سیرہ میں چھو دوزتا تو حیدر کا سانی کو بیٹھا جی میں ہنڈائی ایلی سارے صحابیان چھو جی میں ہنڈائی ایلی سارے صحابیان چھو ایک دی جوانی چھا بیٹھا سارے زمانے دیا قربان جوان شیر سننا ہے جوانی سانی اے ہے کافیہ چاوی خوا اے ردیف جس دا تقرار ہے سانی چاوی خوا جانا راڑکی ہے نا جوانی چاوی خوا علی دا ذکر نبی دا ذکر خدا دا ذکر خدا دا ذکر این عبادت پھر سنو علی دا ذکر نبی دا ذکر حدیثیں نبی دا ذکر خدا دا ذکر خدا دا ذکر این عبادت ہون ترتیب بدلئے علی دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر خدا دا منکر تے خدا دا منکر پڑے کاٹ جدا پیوئی نہیں لبدا اللہ ولی رسول ولی علی ولی علی دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر میں حدیث پڑے ہیں تکڑے ہو بھی آئے تری ماں ولی دا سانجا منکر دا ذکر دا تھوڑی ہوئی گل کلی ہے چاہتے ہیں کہ دیکھیں حبیب اوہ حبیب اوہ بھائی حبیب اوہ بچے ہیں میں تے سوات رہے گھنٹیالی نیت کیتی ہوئی آئی انما الامال و بنیات ایتھے بیجا زمین مدو شروع کرنا پونے ہیں دیان میری آڑکار پیجھر نواد پہ امنی سارے زمین دیاں بیرہ وچو دو زدہ تو ہے دلدہ سانی کوئی دیکھا لفظ ہنائی کا چیز ہنانا استعمال کرنا اسے استعمال ہوئی سارے زمین دیاں بیرہ وچو دو زدہ تو ہے دلدہ سانی کوئی دیکھا سارے زمین دیاں بیرہ وچو دو زدہ تو ہے دلدہ سانی کوئی بکھا آہ 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 جی میں ہنڈائی علی سارے صحابیان چو جی میں ہنڈائی علی سارے صحابیان چو ایک دی جمانی چا بکھا آہ 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 رہے زمین دیاں قبال ہو گیا لٹائم بچائیے ترمہ ولیاں دا سانجا منکر علی ولی رسول ولی اللہ ولی یہ دو تنہوں اور تنہوں سکھاندے ہیں ایک تنہوں اور تنہوں سکھاندے ہیں قرآن دی قسمیں گلنا میں چھوڑ دیتی ہیں میں موضوع دی طرف آمام ترمہ ولیاں دا سانجا منکر بلکہ کلیر گرا علی دا منکر علی دیا پتران دی جنت جاگیر دی خیش لے کے بھاج پیا انٹرنیشنل بھجاکا اتنا بھننا میں حدیث نمی سامنے رکھنا ہے حبیب رضا تو بریق ذاکرے نفیز ذاکرے شماری علی دی گل سنیں علی دا منکر اتنا بھننا اتنا بھننا بھاج بھاج کے بھوچھے اپڑیا جتے جنتی خوشبو بھی نای اپڑ دی یہ منکر علی دا اتھے اپڑیا علی دا منکر نوالی دیا کھنال بھیک دیا سیر میں اپنا کٹ چڑے سمجھتو ہن نہیں آئی این اللہ دا کی مانا کریے آنج سیر کو ٹان دیوں سیدہ دا من بول دے نہ دے مجلس نہیں لگی تو اٹی نہیں لگی جیڑے نو پہ بول دے علی دا منکر نوالی دی علی دیا کھنال بھیک دیا اللہ بھیک کے فرمایا آہ مبشر جی میری اللہ بشیر کی دے اے مبشر تے بشیر دو فرچ دینے نا دائی دو ہی کام نوالی ہکتے علی علیہ السلام دے مرید دی کبر جا کیا دنی آہ لی مدد دو جا علی دے منکر نو جنت دے نیڑے نہیں ہوند دین دے مبشر بشیر جی مالک بجو دوسری بھی بجو اے وے کھوکے او نہیں جیڑا بارہ ربی اللول نو میرے محبوب دا جلوس دک دا سی تے دا مورم نو میرے حسین دا گھوڑا دک دا سی نائیاں دے گھوڑے نو نہیں سی ڈک دا حالانکہ نائیاں دے گھوڑے نو نہیں سی ڈک دا نائے نو پتہ لگے ڈکن دا مول کی پاؤنڈا ہے فرشتیاں گے روک گیا روک گیا کدینہ رکن والا مشکل نہ رکیا مشکل کشادہ منکر میں اگے بھی گال کر گیا ہوں میں مون کر رہا لے گا رک جا رک گیا مرسہ مار کے رکے فرشتیاں پوچھا کہ دے چلیں جنت دے چلیں میں پڑے دسِ علی ان ولیولا دے منکر دی تبییت زنانہ ہون دی روک گیا کدے چلیں کدے چلیں جنت میں جائے اچھا توں جنت دے چلیں گال سنی وہ سے کہا جنہ دی جنت ہے اونہ دے والد برگوار اونہ دے اللہ دے ولی علی اسنو منے کہ وہ تو میں نمی ہی رہا نہیں مندے دی اللہ دے والی علی وہ سے کہا جے میں نمی ہی رہا نہیں مندے اور سے کہا لیا منہ مئی رہا نہیں تھے مئی رہاں دیا کھلا کے کائنات دی وارف دی ولایت دا انکار کی لیا آئی تھے اور سے کہا جی میں مئی رہا کی لیا اور پیشلی فاتک تھے کان آپ پہ ہوئے نا اور نا کہا توں میں نابق کان آپ اور اس نے کہا جی میں کہا نہیں کیوں نے پہنچا کہ تیرے پیر دی سنت نہیں ہے اس پیچھے نے پینٹ ہوئی تھے ناپلا ہے سانی چاہ بھی کھا جوانی چاہ بھی کھا علین تو علین میں نے کہا ناپ تو تجھے نتیجہ ہوتا کہ میں انت دیو مافی میں انت دیو مافی جڑا علین والین میں نے تو میر اندنا لگال کرلو چاٹ وار کے فرشتی آتے پائر سادے یا گچارے کے توں من کے دائیں محافیاں کیوں محافیاں دی روتے لائنگی گئے سانی چاہ بھی کھا جوانی چاہ بھی کھا فرشتے چاہ تو پر کیا دے پائے سادے یا گچارے کے توں محافیاں دی روتے لہنگ گئے جنت دا شوک بھی آئی دوزک کونڈر بھی آ لائی جنت دا دی رسائی دا دی بات میں حسین وانی سینے اتہائی جے کوئی بات میں حسین وانی سینے اتہائی جے کوئی ساتھوں نے شانی چاہ بھی کھا اتنی عزت والے علی دی دھی چھتی شارہ چوہ ایک چادر منگ دی دی تکمیل مجلس واسطے اے میرا پتر زاکری چھو بہت بڑی قدعور شخصیت مولا زبان کلامی چھ برکت پاوے شام دے بازارہ مچ او رول گئی جس نورج کے بنی حاشم دیا مستورا مینہ دٹ بلکہ حبیب رضا میں علی و بطول دیا دیا دا بازارہ چھرولنا انج پڑ سا اے قرآن ناتک دیا زخمی اہتہان جڑیا بغیر غلاف دے قرآن دے کاریاں دے قدعی ایس بازار قدعی ایس بازار قدعی ایس بازار قربان ختم ہوگی نا دعا مانگو ہاتھ چاہو دعا مانگا تمہیں بند پڑھ دعا پہ مانگنا شاءاللہ کسے شریف دی دی نہ اجڑے آئے میرے اللہ خدا نہ کرے کسے شریف دی دی اجڑی جائے وات دعا مانگنا امینہ کے دی اجڑ کے جدہ پیکے بوئے دیا ویشاللہ پیکیاں دے دروازے بندنا علی دی 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 ترے حوصلے تو صدق جامان پونے دو سال دے بعد ولیت بھراما دے بند دروازے حضرت عباس دے دروازے وچھ کھلو کے کربلا دے پاسے مو کر کے دی عباس بھین اجڑ کے والائی ختم حضرت عباس بھین اجڑی جائے ویشاللہ پیکے بھین اجڑی جائے اے شاہ سہ دائی پیو ماں کو تکلیف سفر دی مٹوے دی اے جدا مل دی اے بھین وہ بطول دیا دیا ہائی وہ سکھ دیا رہیا یارو وطن دیا پو ہوا کو جدا قید نبھا کے وطن تے ولیایا ملیا نہیں ہے کس دی دیا دیا شکرات یارو وطن